ویسے تو پورے سال میں چوبیس اکادسیاں آتی ہیں لیکن اس بار کی جو اکادسی ہے بجیہ اکادسی بہت زیادہ مہتپرن ہے ہر اکادسی اپنے ساتھ ایک مہتپرن چیزیں لے کر آتی ہے کیونکہ اپنے آپ میں ہر اکادسی کا مہت تو الگ ہے لیکن بجیہ اکادسی اپنے نام کے انوسار ہی بجیہ پرابت کرانے والی اکادسی ہے اور اس اکادسی پر بھگوان سری حری کی اپاسنا ہوتی ہے اس اکادسی کا برت رکھنے سے آپ بھینکر بپتیوں سے چھٹکارہ پا جاتے ہیں بڑے سے بڑے سکتی سالی سترو بھی پراست ہو جاتے ہیں چونکہ بجیہ اکادسی اس بار آٹھ مارچ کی دوپہر تین بچ کر چوالیس منٹ سے شروع ہوگی اور نو مارچ دوپہر تین بچ کر دو منٹ تک رہے گی تو آپ کو برت رکھنا ہے نو مارچ کو اور پارن ہوگا دس مارچ کو چونکہ بجیہ اکادسی پر بھگوان بشنو کی پوجا کی جاتی ہے تو آج ہم جانیں گے کیسے پوجا کریں اور ایک سوستک جو آپ کی منوکامناوں کی پورتی کے لیے کہاں بنایا جائے گا تو انت تک بنے رہے آج ہم بہت خاص باتیں آپ کے ساتھ سیئر کریں گے چونکہ آپ کو پتا ہے اکادسی آپ کے من کے جو پریسانی ہے ان سے باہر بھی نکالنے میں کامیاب ہے چونکہ نو مارچ کو اس بار اکادسی منائی جائے گی تو اتنا زیادہ مہتپورن کیوں ہے بجیہ اکادسی ویسے تو ہر اکادسی مہتپورن ہے لیکن بجیہ اکادسی اپنے نام کے انوسار بجیہ دلانے والی اکادسی ہے اور اس دن بھگوان سریحری کی اپاسنا کی جاتی ہے اس اکادسی کا بت رکھنے سے آپ بھینکر سے بھینکر بیپتیوں سے چھوٹ جاتے ہیں بڑے سے بڑے سکتی سالی سکتروں کو پراست کر دیتے ہیں بجیہ اکادسی اس بار آٹھ مارچ کو دوپہر تین بچ کر چوالیس منٹ سے شروع ہوگا اور نو مارچ کو دوپہر تین بچ کر دو منٹ پر سمانت ہوگا لیکن برد نو مارچ کو ہی رکھا جائے گا بجیہ اکادسی پر بھگوان بشنو کی پوجا کی جاتی ہے تو سریحری کی کیسے پوجا کریں گے سب سے پہلے تو آپ پیلے کپڑے پر بھگوان سریحری کو اسٹھاپیت کریں پھر آپ ان کے سامنے کلس بھی رکھ سکتے ہیں انہیں سفید چندن گوپی چندن لگائیے پنچہ مریت کا بھوگ لگائیے پسپ ریتو فل اور پیت کریں اور آپ چاہیں تو پواس رکھ کر سکتے ہیں یا پھر ساتوک بھوجن بھی کھا سکتے ہیں اب اس سام کے سامنے آرتی جرور کریں اس کے بعد آپ پھلاہار کریں اور اگلے دن آپ انوستر کا دان دینے کے بعد برد کو کھولیں تو بیجیہ اکادسی کے دن کچھ باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے اور اس دن چونکہ ایک خاص پریوگ بھی کیا جاتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس پریوگ کے بارے میں چونکہ ہم نے ٹاپک رکھا ہے حلدی کے پریوگ سے اس بیجیہ اکادسی کے دن کیسے آپ تمام پریشانیوں سے باہر نکلیں گے دیکھیں بیجیہ اکادسی کے برد ستروں پر بیجیہ دلانے والا برد ہے جن لوگوں کے جیون میں کسی پرکار کے ستروں کا بھے ہے وہ اس برد کو جرور کریں اور نیوموں کا پالن کریں تو ستروں سے مکتی ملے گی ستروں پر بیجیہ کی پرابتی ہوگی جیون کی بادہاؤں سے مکتی ملے گی آپ کے تمام کارے بینہ کسی بادہا کے پورے بھی ہو جائیں گے یعنی ہر ارچن سماپت ہوگی چاہے آپ کے جیون میں کیسی بھی بپدا ہو بیجیہ ایک آدسی کے سندر میں ایک کتھا آتی ہے دو چار لائن کا کتھا ہے سن لیں مہاں مہاں کابے رامائن اور ہندو دھرم گرنثوں کے انوصار بنواز کس میں رابن نے ماں سیتا کا پھرن کیا تھا انہیں لنکا میں رکھا جب بھگوان رام ماں سیتا کی خوج میں تھے تو بھگوان حنوان نے انہیں لنکا میں سیتا کی ماں ہے ایسا انہیں جانکاری دی اب ماں کو بچانے کے لیے بھگوان سری رام وانر سینا کے ساتھ لنکا پہنچتے ہیں تو سمدر پار کرنے کی آبستتہ تھی ہر کوئی اس تھیتی کے قارن پریسان تھا اب لکشمن کو چونکہ یہاں پر لکشمن کہتا ہے ایک سند تھے کہ میں ایک تیر سے سمدر ہی سکھا دیتا ہوں لیکن انتتہ انہوں نے سمدر سے پرانتنا کی اور سمدر نے ادھر جانے کا راستہ بتایا پر ریسید دوارہ اس بیچ سجھاؤ دیا گیا کہ بھگوان رام نے بجیہ ایک آدھسی کا برت کا پالن کیا اور ایک سمدھان ملا کہ ان کی سینا میں نل اور نیل نام کے دو بانر تھے وہ دونوں ایک ریسی کے دوارہ ساپیت تھے جو کچھ وہ پانی میں پھیکتے وہ ڈوبے گا نہیں تیرے گا تو وہ سبھی بڑی بڑی چٹانے اور بہت سارے پتھر لائے ان کی مدد سے انہوں نے بسالپور کا نرمان کر آیا اس طرح سے سبھی نے مہا ساگر کو پار کیا اب بھگوان رام اور رابن کے بیچ یدہ ہوا جہاں رام دوارہ رابن کا بد کیا گیا اور بجیہ ایک آدھسی کے برت کے پالن سے بھگوان رام کی بجیہ ہوئی اور اسی سمیے سے بجیہ ایک آدھسی کا برت منائی جانے لگی تو بجیہ ایک آدھسی کا برت چونکہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے اور یہ سال کا تئیسوہ ایک آدھسی ہے تئیسوہ یعنی چوبیس ایک آدھسی ایک سال میں ہوتے ہیں نا تو اس ایک آدھسی کے دن ہلدی کا بھی سیس پریयوگ کیا جاتا ہے کیا کریں گے سب سے پہلی بات تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہلدی آپ سب سے پہلے تو اپنے گھر کے مکھے دروازے پر ہلدی کو پانی کے سہارے ہلدی پودر لے لیں گھول کر آپ مکھے دروازے پر سوستیک یا اوم کا نیسان بنایں تاکہ کسی بھی طرح کی نیگیٹیو انرجی آپ کے گھر میں پرویز نہ کر پائے اور اس کے ساتھ ہی آپ چاہیں تو ہلدی اور چاول مکس کر کے بھی پیسٹ سے بنا سکتے ہیں سوستیک یا اوم یاد رکھئے باہر کی طرف سے بنانا ہے جیسے آتے جاتے لوگوں کی نجر اس پر پڑے دوسری بات بھگوان سریحری کے سامنے پیلے کپڑے پر دو سابوت ہلدی ارپیت کریں اور ان کو آپ ان سے پراتھنا کریں کہ جیون کے ہر کسٹ دور ہو چاروں دیساؤں میں آپ کی جائے جائے کار ہو اس کے بعد اگر آپ او بیبائیت ہیں بیبائیت نہیں ہو پا رہا آپ چاہتے ہیں آپ کا بیبائیت تیہ ہو جائے برودو اچھی پرابت ہو تب ایسے میں ایک چھٹکی ہلدی ایک کاغج کی پڑیا بنا کر آپ بھگوان سریحری کی تصویر کے پیچھے چھپا دیں تو بڑھیاں ہوگا اور اگر جیون میں کیسا بھی کسٹ ہو گیان کا کسٹ چنطان کا کسٹ یا پھر گرو سمندی کوئی پیڑا ہو تب بھگوان سریحری کو آپ ہلدی سے تیلک کریں ان کو اور جو انگلی میں لگا رہ گیا اس سے خود کو تیلک کریں بھگوان سریحری کو بھی ایک چھٹکی ہلدی ڈال کر ہی جلرپیت کیجئے گا اس بات کا دھیان رکھئے گا اب آتے ہیں اصلی مدی پر سترو بیرودھی سے بشنے کے لیے یا سترووں پر بیجائے پرابت کرنے کی ایک آدسی ہے تو اس دن ایک چھوٹا سا پریوگ کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات آپ کو تو پتہ ہے کہ بھگوان سری رام بھگوان سریحری سب جی کو بھستے ہیں اور سب جی سریحری کو بھستے ہیں یعنی دونوں ایک دوسرے کو ارادی سمجھتے ہیں تو اس بیجائے ایک آدسی کے دن ایک چھوٹا سا پریوگ آپ کے جیون کے سترو بیرودھیوں کو سانتھ کر دے گا اور سترو ہنتا یوگ بنائے گا کیسے آپ کے گھر میں کالی مرچ ہوگا کم سے کم پانچ یا گیارے دانیں کالی مرچ کے لے لیں اب اس کو کوٹ کر کوٹ لیں یعنی پورڈر ٹائپ کا کر لیں ریڈی میٹ پورڈر مت لیجئے گا جو سابوت ہے اس کو کوٹ کر کریں ریڈی میٹ پورڈر میں بہت سارے مسالی مکس ہوتے ہیں اب آپ کے آپ تھوڑا سا دودھ لے لیں کچھا دودھ یاد رکھئے گا تھوڑا سا لیں اب اس دودھ میں اس کالی مرچ کو آپ نے جو کوٹا ہے پورڈر بنایا ہے اس کو ملا دیں پاس کے کسی بھی سیب جی کے مندر میں جائے اگر آپ اپنے گھر میں پوجا کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اب اس جو آپ نے دودھ میں کالی مرچ ڈال کے رکھا ہے اس کو سیب لنگ کے اوپر دھیرے دھیرے ارپیت کریں نمہ سیبائے کا جب کرتے رہیں اس کے بعد جل ارپیت کریں سیب جی سے پرارکتہ کریں کہ پربو جیبن میں جو سترو برودی پریسان کر کے رکھے ہوئے ان سے مختی دلائیے پربو جو ہم سے گلتی ہوئی ہے اس سے ہمیں باہر نکالیے سیب جی کے سامنے نمہ سیبائے کا جب ایک سو آٹھ بار کریں اگر آپ لڑکا ہیں پوروس ہیں تو ساسٹانگ پرنام کریں اگر آپ محلہ ہیں تو محلہ آئے ساسٹانگ پرنام نہیں کریں گی اور پھر آپ بھگوان کو پرنام کر کے اپنے گھر آ جائے اور ایک آدھ سی دیتی تھی کے دن یہ چھوٹا سا پریو آپ کے جیبن کے ہر کسٹ سے ہر ستروں پر بیجائے دلائے گا آپ کے جیبن کی تمام پریسانیوں کو دور کرے گا تو آج ہم آپ سے اب بھی دالیتے ہیں اگر آپ کو جانکاری اچھی لگے اس سے آپ کو جیبن میں لگتا ہے لگے کہ ہاں اب سب کچھ نورمل ہو رہا ہے تو ہمیں بھی باہر کی طرف سے یاد رکھئے باہر کی طرف سے ویسے آپ سندور اور گی مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں دوسری بات آم کے پتوں کا بندنوار جرور لگائیے گا آپ کچھ کریں یا نہ کریں یہ بہت جروری ہے تاکہ آپ سبھی سوستر ہیں مستر ہیں اب گھر کے مکھے دروازے کے اندر کی طرف داہینی ہے گھر سے جیسے آپ باہر نکلیں گے تو داہینے طرف اندر میں ہی آپ جمین پر ایک سوستر بنائیے آپ ابھیر سے بھی بنا سکتے ہیں یہ سوستر ابھیر یعنی ابھیر گلال لال گلابی پیلا کسی بھی رنگ سے بنائیے اب اس سوستر کے اوپر ایک برتن میں لوٹا میں مٹی کا کلس ہے کوئی برتن ہے کسی میں بھی آپ پانی لے لیں اس میں تھوڑے سے پھولوں کی پنکھری ڈال دیں کوئی بھی پسپ چلے گا گلاب ہو گندہ ہو اور اس کے بعد آپ سام کے سمیں تلسی کے نیچے تو دیپک جلائیے گا ہی اور اگلے دن اس پانی کو کسی پودھے میں ڈال دیجئے گا اور سوستر کے جو ابھیر ہے اس کو اٹھا کے کہیں بھی آپ سائیڈ میں مٹی میں رکھ دیجئے گا یقین مانیے ایک آدھسی کے دن یہ سوستر آپ کی منوکامنا کو پورن کرے گا دھنے بات